وصدق اے سچگارہ فرمائی تجھے کریں سچ کون ہے اللہ جو خوف کون ہے اے نیکی نہ کرے تو وہ واپاری بچھلوا پر جہمت نیکی بہجے سچ بہجے خدا جو خوف بہجے تو اے واپاری بھلوا وہ اڑھو بھلو واپاری جہنجیگال سچی ہوجے وائدے میں کودو کو نہ ہوجے لین دین میں سچو ہوجے تو رم آپ جو کھوٹو نہ ہوجے اے معاہدو کرے تلے اے دین مٹھنے میں حیاب کرے تو رم آپ میں اٹھ لڑے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن ہکڑے دفع بازار میں آیا پان کریم ان صلی اللہ علیہ وسلم جن ہکڑو انہ جو ڈھیر ڈٹھو یا کنکہ ہوں دی یا جاو ہوں دا انہیں کھنساوہ گھنے کا دربیو ان کو نہ ہوں دو اندر ہتھوئی جی ڈٹھو پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن حکیم الامت پوری امت جارہ نمائے رہبر اگوان ہوا انہ جے ڈھیر میں ہتھوئی نہیں ڈٹھو اندر جے کو ان پیال ہو انہیں مہتھا کے تھوڑی آلہ ہیں لگی ہتھو باہر کا ڈیئے دکھا رہے فرمائے تو ماہذا یا صاحب تعام انہوارا ہے چاہے جیسے ہیں اصابت ہو سما انہیں کھتھوڑو میہ پہ جی بھی ہو فرمائے تو ہلا جالتہ ہو فوقعی متان چھوکونا کئو تھائی جو پسے لو اندر سکل ان اتھاں مانو دی سنوارو سکل سمجھی اے سوڈو کرے ونجھے فرمائے تو من غشنا فلیسہ منا جے کو اسانسا خوٹ کر دو اسان جی امت مہینہ ہے اسانسا مطلب سجی امت سا بھلی ساڑھا چولہ سو سال گزری بھی آجو بھی امت مسلم اسان جے کو خوٹ تو کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسان کا باہر ماہ آرز کرنے جو مطلب یہ ہو تو نیکی ہے جو حکم کرنے اے برائی کھاں روکنے امت مسلمہ جو روز اول کھوٹی فریضوا ہاں نے جے کرنے جیسے جیسے کو مسلمان مسجد تو آیا پاڑے پیمے جی مسلمان کی چون دو تو نیا دا چھتا نماز سے حلو یا کرنے سیڑ جی بھی آ پاڑے وارنڈے یا رتا نماز کون تھا پڑھا نہ چو مسجد کون تھا چو یہ نکیو بابا یہ گال سو ٹھیکا نہیں مجال ہے وہ سو مانو بیٹھا ہوں دا جن سامل بھو دوست اب ہوں دا کچھری بھی کردہ تو بھلا انہیں کے چھوکونے چاہے بھو ہاں کہنے جے کرنے ہیں پنجھ سا روپیہ ہوں دا تو انہیں کے صبح بھی چاہے بھو مجھند بھی چاہے بھو شامہ بھی چاہے بھو بار بھو موکل بھو دوستان بھو چاہے بھو آخر میں ایتری ہونے جی انہیں تے پھشری کبھی جو سجے پادے کے خبر پہ بھی تو ہی پنجھ سا روپے جو کرزیا پھلانی جو پر جے کریں اوہوی ساگو بھا یا انہیں کا ودی کا نیا دوست جیسا گر جی ویہ بھو بھی بینچتے بھو انہیں ساں ویہ بھو چاہے بھو انہیں ساگر ویہ پی بھی اتھو بھو ویہ بھو موٹر سائیکل در گر سفر کبھو گاری ساگی میں چڑھندا سیں پر نماز جلال نہ تھا چاہوں ادھائے تو پکیڑے ڈیو ساں بھلائی بھلی امتتیا سیں برائی روکنی ہی انہیں بچلائی جو دروازوں بند کرنو ہو انہیں بیہائی کے مجدینو ہو انہیں جے بجائے مسلمان دیدو بری اڈھن بچلائیین بیہائی والے مانو ساں کھلی مل بھو بھی سا ہی بھاکر بھے پائی بھو حال اوال بدھائبہ انہ کی اینہ چاہ بھو تیاری کم تو جو بروٰ ادھا جی کرنے تو یہ کاروبار تو کرنے یہ خراب تی خبر سب کہنکے آئے پتو بے آئے تہے سود کے سود خورا پتو بے آئے تہے شراب خورا پتو بے آئے تہے بدکارا پتو بے آئے تہے مانو بے حیاءوا اے پو انہیں کے اکھر بنا چاہے جے یہا پو خیریت امد بھلائی عزیزوں جرے یہاں بھلائی مانو جبتو چپر چھاما جیکن ہے یہ مالک ہن پہنجے انہیں شامیانے جی مرمت کندہ رہن دا تکنہ بھی زائیہ کو نتی دو بلکہ ہمیشہ استعمال ہے کمم میں انہیں ساتھ ستر رہن دو حکمو بتیدہ بن موچارتی دا نتیجتن تہیہ سر دی اے اسے روکن جلا اسان جی امت اب انہیں حال جو شکار تھی ویا تشتت اے تفقوں کا جو امت شکار تھی ویا مانو مانو کا دھار تھی ویا دوست دوستہ کا اندھار تھی ویا بھا بھاک اندھار تھی ویا مٹر مٹر کا اندھار تھی ویا نتیجتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانا فرمائیو مسل المؤمنین فی طوات دہم تراحمہم کل جسد الباہد مومن جی باہمی اقوتہ محبتہ جو مثالی یہ تھا جڑو ہکڑو جس میں جانے مانا جیکن ہے مٹھینی جا مسلمان ہو جانے تہکو پنجہ پنجہ سو پنجہ ہزار جی طرح بے مانو انہیں مٹھینی شارج آئین ہوئے سب وہ مسلمان یہ ہو جن جانے ہکڑو معاشر ہوا ہکڑے گھر میں جیکن ہے کہ بھاتی ہوتا ہے ابا انہیں ماں کہنے کے تکلیفتی پون دیا گھر بڑو گھر جو بھا گھر جو مامو جو چاچو انہیں کے پریشانی تھی پون دیا مہد اس بہت سے فکر مندادا خیر تا تھا ہی پریشان لگو پیان جیرے مجھو بھا بیمارا مجھو پٹر بیمارا مجھو ابو چاککو نے مجھو گھرواری صحیح کانے ایڑے کس مجھی انہیں جے چہرے مو پریشانی لگا دیا حالانکہ بیمار تو گھر پہ وا یہ باہر موٹر سائیکل دے ویٹھوا چہرے میں پریشانی دیا دوست تو پچھن تھا انہیں تکلیفہ جو اظہار تو کرے جی کو انہیں جے چہرے تھے ظاہرہ فکر متھے میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان فرمایو مومن پورے جا پورا ہے گھر بانگور تھا بلکہ یہ پیرہ میں کھجیے جو کنڈو لگی ہوئے تھا نتیجہ جو کنڈو پیرہ میں لگو تھا پر گھنجہ موہ میں پہنجی گا تھا آہ پہ کنڈو موہ کے گھنجائیں دو سائی تکلیفہ بڑی کار بھی وری کچھ وقت تک ہو پہ اوہ جے کرے دھکو زخم سوائے لگا 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 دو پیرہ میں نرڈا کے حطلائے جسندات گرم بھی ہو دو انہوں کے بخار بھی تھی پہنجا چاہے یادہ پیرہ میں دھک لگا بابا دھکو جو پیرہ میں لگویا تنجھو نرڈا کو سو چھوٹیوا جسم ساگواتے سے کرے دھکو کتے بھی لگا دو گرمی چہرے نرڈتیں ظاہر تھی دی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جانا فرمائے تو مومن مشرق میں ہو جے مغرب میں ہو جے شمال اترہ میں ہو جے دکھنہ میں ہو جے جے تھے بھو جے مومنہ کے تکلیف آچھے تبیو مومن وہاں تکلیف اینے محسوس کرے جن مکہ آئیا ایمان تلہیا وہ عرض کہا تجھے کہ ایڑوں معاشروں جے تچھاتا سب جو انہیں میں دشمنی ہوں دی انہیں میں منافقت ہوں دی انہیں میں نفرت ہوں دی انہیں میں حقب ساندھا ہوں دی کہنے کے نقصان پہنچائیں جو کوشش کندو سوال ہی پیدا نہ تو پہنچے نتیجہ ایہا ایہا مسلمان جی زندگی دنیا میں جنت جنت جو میں سالو دو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جے صحابہ جی جن باگی اے پو کامیابی بھی انہیں جے متان رکھے اللہ سو عزیز او ایہا سب بشائے ایہا سب متعلیم جے کہ ماتا ہوں جے یا لو چار گالیوں عرض رکھیوں یہ سب اللہ تعالی جے انہیں قرآن اے نبی سننے صلی اللہ علیہ وسلم جن جے سنت جی روشنیا نتا صلی اللہ علیہ وسلم جن جی تربیت ہیں تعلیم جو اثرانے مارز کیا جتے تمہاں جے تے علاقے میں پیٹرول پمپتے دکان کھولیوے چاہے چیزیں اسپیشل ملتانی کھولیوے ملتانی چو یہ باوہ ہی جی کو نسخوا ملتانا جواب تھا پوکو مانو ہوں دو چیزیں ملتانا میں انسان بھی کھائی آئے ہیں تیزیں گھرلو تالوں کھائی جیزیں باوہ بلکل ملتانا جڑیا چھو بھلا ملتانا میں کھڑی آئے ہیں نہ انہوں نے کہاں پچھی آئے ہیں تکھی روحیتر ہوئے کھن روحیتری یہ فلانی شاہ ہے یہ ٹائبی ہے ٹائبی جنہیں اوہو سامان ساگو ہی نوی دو تتوہاں کے حتوں انہیں کل فیو ما اوزائے کو دوچے جے کو ملتانا میں کھائی آئے ہیں یہ دنیا جو شاہیوں ایتریوں مضبوط ہیں پکیوں آئے ہیں تا نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم جن جو دین جے کو ارشتوں آئے ہوا نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم جے کو دنیا تے حلائے لکھا رہو اللہ حجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جو معاشروں جے کو انہیں وقت اہڑو بگڑیل ہو جو پٹ رکھے مانو مارے چلی دا ہا تو بڑھو تھی ہا ہاں چوکروں پورو ادھ منو مانی کھائی تو وہنے ہموس آگر کھائی تو تو مکھے بکھا ماری دو تیجے کرے لائیس موڈی چھنا جا پٹ سگو نیانی پہ جی جے کپنچن چان سال جی تھی دی وٹھی انہیں کے چود دا هاچ تا ماہٹن دے گھومائے چون باہر وٹھی کودریا پہ بیل چو کھڑی کھڑا کھڑی دا ہا چیل جے تری پہ نینڈڑی نینڈی نینڈی ہے کہ دیکھو دائی متھا تکڑ میں مٹیوے جی جیئے کہ وہ بابا بابا پہ کرے پورے متھو زمین ہموار کرے چھلیں اللہ کہتر جیئے رہی ہوں نینڈی پور جیویں اے ایہو معاشروں جہ میں دھاڑو ہنن پہلوانی ہوں دی ہی شراب پیانو شجاعت اے پہنچو سخاوت ہوں دی عزت ہوں دی ہی اے چوریوں اے جوہوں کھیڑن انہیں مانو جی سیانہ پہ ہوں دی ہوئی اہڑے بچھڑے معاشرے کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اےڑو کہوں اوسائے خزرج وارن جی جنگیوں سالن کام پہ اہلیوں سونج تعدادہ میں خون تلہا قوم سردارن نندھیرن ودیرن سب انہیں زورد انہیں انہیں کے پانے میں اتحاد سلوہ کرائے جی کونہ کرائے سکیا نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم جن مدینے میں آیا یہ بھئی قبیلہ مدین منور جہا اوسائے خزرج حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن جی آلو ہو بیچے بیٹھا ہو بیچے بیٹھا اللہ تعالیٰ فرمائے سونہ محمد جی کہتا ہوا میں پہ جی پانوں پانے میں دشمن ہوا جی کہ دنیا جی سموری دولت خرچ کئے ہوا تہنن جی دلیوں پانے میں کون جوڑی سکوا ولیکن اللہ اللہ فبین قلوب ہم یہ اللہ تعالیٰ جی دین جی رحمت جو شاہ کارا جو کل کل ہو کہا ہے کب جی خون جا پیاسا ہیں ہاں ہکبے میں بھاکو روپائی تو ساگر بیٹھا ہے اسام مسلمان آخر انہیں کسما جو مظہر چھونا تھا تھی سگاؤں اسامت آخر انہیں سب انشائن جو مظاہروں چھونا ہے اسامت خونی رشتہ نہ ہو جانے جی باوجود بے دشمنیوں اے دعوتوں چھوائن ہکبے کو نفرت چھوائن وجہ ایوات اللہ تعالی جی انہیں دین جو نسخوں کونے ماہ عرض کیوں معاون ہے دنیا میں بتاہا ایک معمولی لگو اعلان تھا انہوں متوں تاہی فلانے نسخے واری شایا تاہاں کے ذائقے چکردہ خبر دی پیدا بالکل نسخوں ساہیا آخر دین ساگو قرآن سچو نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم جنجی شریعت ساگی جی میں کو فرق کونے مطلب ایوات جی انہیں سندھی میں چودانی یا پودنی میں پیر یا وٹا کھوٹا ایوات نسخوں سچوہ اسان استعمال کرنوارا کھوٹا ہے سو عزیزہ نے گرامی یا دین جو نسخوں میسر تھی دو تعلیم سان قرآن پڑھن سان نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم جنجی شریعت جے پڑھن پڑھن سان اللہ تعالی جا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفعہ فرمائیں خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تہام بھلو اوہا جکو قرآن پڑھے ہیں پڑھائیں سو عزیزہو انہیں کے جکلیں چھڑبو اللہ حضی رسول بھلو ہکڑے کے چاہے جو کو قرآن پڑھے ہیں پہ پڑھائیں سو عمت مسلمہ جو والو علمی ہو آج کل جو مسلمان کھاں ہے کھاں ہے کھاں سروے کھاں روڈتے بھی کتاب کھنی نالو لکھا داو جو لکھو سا پڑھو بچا گھڑا تہی پٹر گھڑا تہی نیانیوں گھڑی تہی پچھا دو تا تمام گھٹ شرح تاں کے بودھائیں دا پچھا دوتا تہاں کے کالیج بودھائیں دا اسکول بودھائیں دا دنیا جا کمائے ہنر بودھائیں دا موبائل حلائنے جا ماہر تاں کے بودھائیں دا کمپیوٹر حلائنے جا ماہر بودھائیں دا ہکڑے ویلتے اسکوٹر حلائنے جا ماہر بودھائیں دا پر قرآن پڑھلتا ہاں کے کھٹ بودھائیں دا ای نالو مسلمان وہ ماں ارز کیا دا نسخے میں ٹرپڑی کونہ طلبن وہ زائے کو کتھوں ملندو وہ جذبوں کتھوں ملندو وہ ایمان کتھوں ملندو جے کو اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنجے تحریم ماں صحابہ میں پیدا دی حالاکہ اللہ تعالی جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی فرمائے تو ماں اللہ مومنن کا راضی تیم صحابہ کھا اللہ تعالی انہیں کا راضی تیو انہیں کے پاس گئیں انہیں کے جنت لنے انہیں جا درجہ تیم نمبر وڈا دی نئی نقشه قدمتی احسان سامبویو حالندا مانا اللہ کے حاضر ناظر سمجی ضروب قصور ایکوتا ہی نکندھا انہ سامباؤں کینوں نہ رکھندھا بلکہ اللہ حجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنجے صحابہ سے محبت جنتہا اللہ حجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنجے محبت کرنہ ایمانا فرمائیں تلائیو من آہدکم حتی اکون احب علیہ میں مولدی و والدی و ناس اجمعین تیسی تائیں تماماں کئر بھی مومن کونتو تھے جیسے اللہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان کھاں ابے کھاں امڑ کھاں بچن کھاں سب منہ مانون کھاں ودی کا پیارا اللہ حضرت رسول ہوندہ تب وہ مانو مومنہ نت ایمان کونتو تھا اساں کے ہانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنجی سنت کانتی بڑھیں دین جو طریقوں نتو بڑھیں شریعت نتی بڑھیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جان فرمائے تساز این راگ یو لانتی آوازہ ہانے مسلمان جی خوشی تھی دی پٹر جائے کھاں وٹی پٹر پرنے تائیں ساز جا علیہ کے طرح پروگرام تھی چکا چوکر ہو جاؤ ترہ میں فنکشن تھے انہیں پٹر جائے جو تو انہیں ساز آیا ناچ آیا کنجر کنجر ہی نچیا بری جنہیں انہیں جے توہر جو مرحل ہوتے ہو حکم اللہ جو پٹر دنو اللہ بے فرمانی اللہ جی توہر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنجی بے فرمانی اللہ واللہ جے رسول جی شادی جنہیں تھی یا شادی نکاح سنت رسول اللہ فرمائوں ان نکاح من سنتی نکاح مجی سنتا فمر رغب ان سنتی فلیسہ منی جے کو مجی سنتا کھا موہ موڑی دو امتا کھا باہارا اصلا نکاح تو بری پہمانی تھی کئے اسی بارن جو پر انہیں نکاح میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جنجی سنت جی مخالبتی اوہ آل جے نکاح وٹی مقرر تھی انہیں دیہ کھاں جی سنہیں دو ہلچے تیس سنہیں تھا لہوں دبو تو بجڑا لگو گھر میں انہیں نیہ کھاں وٹی نیانیوں پہنچیوں تچا پر پرائیوں پیار پاڑے اوڑے جو سب بگڑائے نچائے بھیوں اوہ تے بے پردگی تکانہ تھی دینا جہیں گھر میں انہیں نیانیوں نے چندیوں انہیں جاں چھوکرا تو کونہ دے صدا نہیں مردہ تو انہیں جاں کونہ دے صدا نہیں انہا لیلہ وانہا علیہ راجی کادے وئی غیرت کادے وئی ایمان کادے وئی اخلاق کادے وئی حیاء مجھے عزیزو نالو دین جو عمل سنت جو ورگالیوں مہاریوں مدھندہ ہوتا ایڈیوں سمجھ ہمیں دیوں جو سبحان اللہ سجو دین اتہوں تو جاری تھے بے دین جو کرداری اتہوں تو جو لانتی کردار شروع تھے ہو توہرہ میں لانتی کردار تھے ہو نکاح جو روزے اولہ کردار تھے ہو شادی جو پوری تھانتا ہی اہڑے قسم جا کردار ہوندہ تو رحمت کے کتھوں جائے نہیں سے ساتھ چلتی وہ اکڑے مولان جو دعا ساں چین لڈن میں رہنے ساتھ ہے رحمت کانتی دیا رحمت اللہ جو کردار انہیں جو لائے تمام میں ندو کرنے پودی ہوندے تلہہ میں یہ چین دعا تعزیز آنے کرامی اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلہہیں اثنان ثابت تھی دی جو لہے اثنان جو کردار میں شئی ہو جائے مانو ستاں ہے کہ مانو ستاں محبت جی دعا کیوں پر ہر موڑتے انہیں جی مخالفت کیوں واپار میں تجارت میں اتھن ویہن میں نشست برخواست میں میٹری مائٹریے میں لٹے لباس میں ہر موڑتے انہیں جی مخالفت کیوں وہ بودھائیو تکیڑے نہیں یہاں محبت جی دعا سچی تھی دی آم مانو سا ہی نتی دی اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سا محبت تمام بھی نہیں گا تلہہیں فرمائیو تتیسی تنہیں تنہیں مومن نتاتیو جس نے اللہ جو رسول ابے کھوں امڑ کھوں مٹرن کھوں مائٹرن کھوں سب نے انکو ودی کا پیارا ہو جان اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائیو تا موجہ صحابہ تا موجہ صحابہ اللہ جو خوف رکھے جو فرمائیت انہیں متاہ کے رب جی محبت ملدی جی کو صحابہ سا محبت کھن دو موجہ محبت جی کارن جی کو انہیں سا بغض کھن دو فرد موجہ بغض جی کری ابا مائیتان کے حدیث بودھائی تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا محبت تا ایمان اے محبت میڑی جو ابے کھوں امڑکوں بچنکوں پہنچے جان کھوں ودی کا پیارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بھی نشانی بدائی فرمائیت صحابہ تا موجہ یہ توجہیں آسمان جا ستارہ ابا ستارن میں عیب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ میں عیب نہائے ستارہ میرا نتینہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا ستارہ ہمیشہ مانو جی لا اللہ حجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی بھی ہیں جہرے صحابی ہیں جی پویواری کندو تاں ہدایتیں پہنچتے پو فرمائیوں اللہ حجی صحابی اللہ حکم رجو مجھے صحابہ جے بارے میں جے کو صحابہ سا محبت کندو اللہ حجی رسول محبت جی کارن فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم فرمائی جے صحابہ سا جن جو بغضا انہیں جو مطلابت انہیں جو موسا مغضا ابا اللہ حجی رسول صلی اللہ حropy جو بغض سے تو ایمان بچے ہو سوال ہی پیدا نہ ہے تہجی کرے عزیز آنگرامی اسا مان ہنکے پہنجو عقیدوں پہنجو کردار پہنجو عمل انہیں تے نظر ثانی کرنیا انہیں تے غور اے فکر کرنوا تک کہ تھے دنیا دنیا جا غلط مانو شیطان اے انھیں جی کا حوص اساں کے اڑھے پاس اتنابٹی وئی جو اساں جی ایمان جو پاڑی پٹھی ونیا بیڑوی بلی بنی اللہ تعالی شاء اللہ تعالیٰ ساں کے بلائی نصیب فرمائے عزیز آنے گرامی امت مسلمہ کی یہ سوچ کرنکا پہ تو جیسی تاہی قرآن مجید ہندو تاہمیں تاہی بلائی تاہی جنہیں قرآن مجید نکری بھی ہو تو وہ امت جو خاتنی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے تو اکتی حلی اکڑو ایڑو زمانویں دو جو اسلام جو رگو نالو ہندو قرآن جو رگو نالو ہندو پر قرآن پڑھنوارو کونہ ہندو رگو اکھر ہندا قرآن جا پہ جنہیں پڑھنوارا چھلے ویدا تاہی ہکڑو نی ایڑو تھی دو جو جتے بھی قرآن مجید پیالا ہندان اتاہاں تاہاں کہ یہ محسوس تھی دو یہ ماکی ہو دیا لکہ جنہیں گھرے میں بیٹھا لابا تاکرنے کہنے انہیں ماکی جا مکہ گھونا اوڈن داہن اوڈن داہن تو یہ حجوم لگا دو یہ کارلو کارلو متے پر میں تتاہاں کہ یہ اکڑا کارلہ کاشا یہ محسوس تھی دی پوچھو دو تو ماکی دے تکانے پر اے کارلو تھا اوڈن پو کو چوندو سیانو سیبتو دلیسو تو سیئی یار ماکی نہیں تھی لگے کہ اکھرن وہاں گر تو کچھ لگی حلو تو قرآن تو کھولے دیسو قرآن جو کھولے دیسن تا ترکو اچھا پناہ پیا ہوں دا اکھر کونہ یہ امت جی تباہی جو محکی ہو پو انہیں کو پوچھو دا آہ وارو 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 قرآن پر اکھو نہ حافظ لبندو نہ کارل بندو جو کو قرآن پڑھائے جی کہ اکھر کتابن میں انہیں کو پو امت جی بقا جی کا ضرورت نہ ہو دی یہ ساہ جو نکری بھنے تبو میتہ کے رکھنے جی ضرورت ہو دیا دنیا میں رکبو سا دھپکن دو تینجے کرے انہیں وقت گمراہی کو سوا کجم کو انہوں دو اللہ تعالیٰ انہیں کہاں اگہ میں اساں کے قرآن مجید کی مضبوط کرنے جی توفیق عطا فرمائے مجھے عزیز ہو ہے جلسہ ہے اجتماعات ہے گرجانیوں سب انہیں جی لہے ہیں اساں امت مسلمہ جی کو دنیا جی شوقہ میں اے پانجے غفلت میں اچھے ویاہی ہوں اللہ ویسارے چڑھے تھا سے اللہ تعالیٰ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنجی تعلیم ویسارے چڑھیا قرآن اساں کا وصفیری ہو رکو دنیا یادا اللہ تعالیٰ اساں کے یہ گال پکے پہتو بدائے دنیا کیساں وفادار نہ کیا مجھے عزیز ہو جہے مانو سجی دنیا زندگی لوڑی زمین انجا نمبر اٹھائے ہو وڑیوں بھاپار اتجارت اٹھائے ہو کارخانہیں فیکٹری اٹھائے ہو لکھائیں کروڑ اٹھائے ہو بنگلائیں ماری اٹھائے ہو جنہیں یہ مرے تھو تو نہ یہ زمین نو تھی کرو ہلن نہ فیکٹری تھی کرو ہلن نہ دکان تھی کرو ہلن نہ انہیں بنگلے جے ایوان نہ جے کنٹہ میں کہتے پوری دا بلکہ پوری دا کبرستان میں کہنو بھے وڑو امیر کبیر ہو جے زندگی یہ کپڑا اڑھا پائیں دو ہو جو سجی مٹھیانی وارا دیسا دا ہا پر یار اجو انہیں لباس انہوں کجب کونے سے یہ لباس کہیں چیز نہ کترے لا تاؤں سے جو تو مر دیکھا لہی کونے پہ سا گیا تہنجے کرے ہاں نے اجو جو کو لباس پا رہا ہوتا ہوں نہ انہیں کے کیسوہ نہ انہیں کے سلائیہ نہ انہیں کے ڈیزائنہ نہ انہیں کے استریہ کفن کے کجب نہ ہوں دعا منبو قبر میں اللہ تعالیٰ جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائیں ابن آدم چودہ تو مو جو مال مو جو مال اللہ جا ملاک کی چودہ مطفراب تھی جاتا جو مال چھا اکل تفا افنائت جو پیٹھا میں ویس ہو بھئے ہو لبس تفا افنائت جی کے تو کپڑا پاتا آخر میں بھلی تن جو نو جوڑو ہوتا نہیں وہ کہیں چیزیں کترے لا تاؤں کہیں جے کمہ جو کونت ہو تصدق تفا اب قید تن جو مال او ہوتا ہی جو اللہ جناوہ تیری نہیں اللہ تو مطفراب موجود بھی ہوتا ہی ماں انہیں کے گھٹ میں گھٹ دہ ہون میں ودھائم تب بے حساب کرے قبول کے او مائیں باقی بھی ہوتا جو کجو بکو نہیں چودہ پویاں جو کمال بچا دھوالا با وہ مال کے جو نو ہوتا انہیں وہ اٹھو گزالا کے ملا دوا ماں پی ہون دید چھوہیں سو اونن کے ملا دوا کرز ہون دوا تترے حسائی ماں نو جے کرزنڈی حلیوے دیا باقی ملکہ تاہے پٹرکے مجبین نیانی کے حکون ٹائی ورہائے میدان صاف کبوا ایتروں جو جہیں کھٹائیں ہندہ تے سمند ہو وہ بھی ورہائے بیندی حلیوے دو جائے جا کاخذ مٹ جیویا زمینوں جا کھاتا مٹ جیویا دکان جا نالا مٹ جیویا روپے ٹکے جی کل ہے جے کو تو جو مسرف جائیں کھٹائیں وہاں بھی مٹ جیویا ہانے تو جو ہوئے چھا وہ انہیں جے کرے اللہ حجر رسول صاحب پٹائے اسے مسلمان صاحب پٹائے اسے دنیا صاحب پٹائے اسے دنیا تو لتائی ہی کہیں کڑی انہیں یہ چاہے بہتا بھرے تو رہے گھرم و لیلہ سکڑی وہ جی کبرستان میں پہنچا ہے جے کرے مجھا عزیزوں انہیں دنیا جیلائے پانچی آخرت نمی جائیوں اللہ تعالیٰ تو فرد اللہ تقونو کل لذین نسو اللہ حفظاہم انفظاہم عزیزوں انہیں عمل جی ضرورتا اللہ تعالیٰ تو فرمتے تقو اللہ وکونو ما صادقین اللہ کھان رجو ہمیشہ سچا جو این سچا وارن جو ساتھ ریو سچا قرآن تھو این سچا قرآن وارا تھو قرآن ہے قرآن وارن جو ساتھ ری دو انہیں تعلیم کے پانچی تعلیم کرے اپنا ہی دو پانچے بچان میں قرآن جی تعلیم نہیں دو پانچی ہیں الحمدللہ ویٹھا ہو ہانے حتوں تلقین مختصر ماتاں کے ٹرین گالن جی کیا ہنگلی گھڑیوں ٹرگیوں گالیوں سمجھ ہمیں اچن یا ناچن پر ہکڑیوں مختصر ٹرین گالیوں ضرور تھو جو کہ سمجھو ہکڑو تو اللہ تعالیٰ ساکھی جو کو کلمو نصیب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ سب کلمیں بارا ہیوں انہیں جے پٹھان نماز فرض تھو خدا رہا نماز پانچے بارن بچان کی پڑھائے ہو جو اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو نماز پانچے بارن بچان کی پڑھائے ہو مضبوطی بھی لا نسالوک رزقہ کا بے گرکہ نہیں نماز دے نحنو نرزقوک اللہ تو ونتا تجھے سٹھے رزق جازامنا سائی نماز فرضہ فرمائے تو انہیں صلی اللہ تعالیٰ مومنین کتاب موقع تھا نماز وقت مقرر تھے مانو جے فرضہ پہریوں جے کا قیامت میں کبر کان اتھرن کان پہنچے کا مانو کو پچھا تھی نماز آنی تھی بابا دفتر سے کھولے اسے کل انسان ایلزم نہ ہوتائے رہو پی انقے اللہ تو فرضہ رہی کہ جو کھلے الكتاب سانو دس کچھ ادا دیو والملائکو نماز آتھا صحیح ہے تک خالی لگو پیان نماز دن پہ لکھا لیں ابا آنے تھی چھاہے کاشا ایک کانے وہ پچھا تھا کون ہے چھاہے کون ہے اللہ تو میں دیکھا چھکیو اس جہنم دے نماز آہی کونتھا چھاہ لکھا ابا خالی گو گڑا بے کون ہے جو تن جاتو رہے ہوں عزیزوں نماز نہ ہوں دی تا اللہ ہوتا چھاہتو رہا دو اللہ تعالیٰ فرم دا آنے اتھاس نماز بٹھی چھو سنا ہے تو چھکیو اسے نکے چھو تا کافر جے بے پورو جے کوہے کھا توہا روزنام چوہا انہیں میں کار نماز آجی حاضری کون ہے انہیں مسلمان بے نمازی جی بے ہی کا حاضری کون ہے انہیں روزنام چھویں کافر و مسلمان بے ہی کا جلان چھکیو اسے نکے جہنم ہکہ ہکہ نماز اسی سال جہنم پنجہ نمازوں چار سو سال جہنم آنے یہ ایسے آپ تو ستن انہیں ٹری ہٹری ہنڈی ہیں جو مہینوں بارہن مہینہ جو سال زندگی جہتری بے بیہ سال چالیہ سال سٹھ سال ستر سال آنے پوجہ دخبر پھائے عزیزوں کہا تھے پوجہندہ سے کہا تھے مہنیدہ سے اللہ شاء اللہ ساکھے کہا پہ مہنیدہ جی توفیق قطع فرمائے ہکڑے پاسے لو ایہا زندگی تھا آئے بیو رب سبحانہ تعالیٰ ساکھے قرآن مجید لنو انہیں پڑھنے جے لائے قرآن جی تعلیم قرآن جی تربیت پان اے پہنے بچن کی انہیں جے متھوں کار بند رہن اللہ تعالیٰ جو ذکر اللہ تعالیٰ تو فرمائے فذکرونی اذکرکم مات کے یاد کیا فرمائے ہوں تا جہاں مانو ذکر اللہ جی کو غافل ہوں دو تا شیطان حضور صلی اللہ فرمائے تا دل جی متھوں قبضوں کرے وے دو مانو اللہ کی یاد کندو تا شیطان ہٹی وے دو دل اوہا شیعہ جے شیطان جو قبضوں دل تے تیو جی تا ہاں جی گاڈی بیٹی ہو جی با ایک لی گاڈی ہے جی چابی بھیتھا اچھی ونے این ڈرائیوری اسٹریلنگ تے اچھے سیٹر ڈرائیوری تے اچھے ہمرا داڑیل چڑی وے ہاں جاڑے ونے ساں جی گاڈی کے کائے وے دو پر جی کریں یہاں تا ہاں جی ہتھمی آ بھی اچھائے بھی کریں پر یہاں گاڈی تا ہاں جی غلط جائے تیو نہیں دی فرمائے تا انسان جی دل جی شیطان اور جی متھو چڑی وے دو جاڑے ونے تا ری بٹی وے دو اللہ جو ذکر و نالو ہندو تی شیطان کی تڑی پری قدو دو آیت اللہ سبحانہ وتعالی نماز ساں قرآن ساں اے پہنچے ذکر ساں ساں جی دل ان کے آباد کریں مجھے عزیز ہو محنت کا بھی کانیو سچ تو بدھائیو تے نہ انہیں میں کودھا را نہ انہیں میں لابا نہ انہیں میں ڈاٹ روا نہ انہیں میں بیوکو کموا روگو وے ہی اچھا اجرا تھی اللہ جو قرآن پڑھوں نماز پنجھ وقت پڑھوں پنجھن 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 دہن دہن منٹر جو چوبیہن کلاکن مہکڑو کلاک اللہ جو ناواتے این ایڈی طرح ادمونو کلاک قرآن مجید تلاوت میں باقی گھڑی وے ہی اللہ کر کھائدے پیتے میں بسم اللہ کرے پانی پیتے بسم اللہ کرے پی الحمدللہ چاو کیسا ملتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاو کو حال و حال پجیدہ اللہ حجی مہربانی اللہ حجی شکر ہے بس سے انہیں میں اللہ راضی بیو نتیار رب تعالی کا بے گر کانے گری جو جیئے زمین دارا ہوں ولے رو کونجھے ایسان جے لوڑ آئے بے گر کھوں سوار راضی نتی دعا رب تو فرمت اللہ تعالی تاہاں کو تمام تھوڑنے میں راضی کی دعا پو بے جکر ایسان پر جے رب کے راضی کرنے میں ناکام تھے ہوں تو پوئی حوالی بد وقتیا دعایت اللہ تعالی ایسان جہیں اجتماع گر جانی اے قرآن بودھرنے بودھرنے کے قبول فرمائے اہنن میں جکے چنگیو گالی مجھو سے اللہ شاہل عنہ تی عمل کرنے جی توفیق اتاہ فرمائے جکو چاہیو آکست اللہ تعالی قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ اللہم لکا الحمد کما ينبغی بجلال وجہ کو عظیم سلطانک یا رب العالمین اللہم انا نسل کالہ اے اللہ حمد بیمارن کے شفا لی اے رب تعالی تمہ سانجے رئے اولادن کے اولاد لی اللہ اولاد کی ہدایت وارو کر ابی امہ جو فرمہ بردار کر اللہ جو کہ ویچار وفات کرو ہے جو قبر ان کے جنت جو باغ بنا ہے رب آسان جو کہ جی ہے راہی وہ سانجے ہدایت وارو کر اللہ سانجے ایمان و عمل سالح نصیب فرمائے اللہ سانجے گناہ حسابکو باہر تی رب آسان کا گناہ ان کا توبہ کر جی توفیق عطا فرمائے رب سبحانہ وتعالی اللہ سانجے بےہیائی بچلائی برائی بداخلہ کی کو بچائے اللہ شیطان کسمن کسمن جا اسانجے متو حملہ کیا ہے اسانجے نون نسلن کے شیطان تباہو برواد دو کرے کافرہ ہر کسمن جی یہودہ انہ سارہ اسانسان خیرہ کھیا ہے اللہ تعالی انہیں جے مکرن قیدن ہر کسمن جے فتنن کے موٹا ہے انہیں جے متے تیان اسانجے امت مسلمہ کے ہدایت قرآن سنت جو تابدار بڑھا ہے بےہیائن بچلائن خدور فرمائے رب سبحانہ وتعالی سب انہیں ان کے حلال رزق برکتیں کشادگی وارو لی اللہ سعودہ کھوں ویاجہ کھوں جواہ کھوں سٹے کھوں چوریہ کھوں بے ایمانی کھوں تورمہ پا جے ملاوٹکوں گندگن ہر کسمن جے حرام ان کو بچا ہے حلال رزق میں برکتیں کفایت لی رب سبحانہ وتعالی جے کہ گالیوں تو کہ تونجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب آسان جے زندگی میں سمار ہے اسی گار اللہ جے کہ اخلاق جے کہ کردار جے کہ گالیوں تو کہ تونجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوانن اسا کہ انہیں سب انہیں وہ بچا ہے اللہ توں اسا کہ انہیں زندگی میں ذکر اور شکر نصیب فرما